موسقی اللہ علیہ وسجدنا وشفیعنا وکریمنا ومولانا محمد وعلا آلہی وصحبہی وبارک وسلم اللہم رب شرح لی اس قدری ویسر لی عمری وحلن عقدتا من لسانی یفقہ قولی حضری لمحترم ہفتہ واری درس عقائد کا حاصل سنہ جاری ہے لیکن آج آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں کافی تاخیر سے حاضری ہوئی کئی دنوں سے طبیعت صحیح نہیں ہے آواز بھی ہماری نکل نہیں پا رہی ہے میں ابھی باٹنا چڑھا کر کے آ رہا ہوں اس لئے مجھے تاخیر ہو گئی آلمی آج کا جو موضوع تھا وہ آپ نے پوشٹر میں دیکھا ہوگا رسول پاک سقل اللہ علیہ وسلم کے معجزات یہ بہت ہی اہم ٹوپیک اور عنوان ہے اور اس پر تفصیلی خطاب ہونا ہے اور یہ اس حملے جو ہم عنوان شروع کر رہے ہیں یہ ایسا موضوع ہے جو دل میں عشق مصطفیٰ بڑھانے والا موضوع ہے حضور کے پاکیزہ موجزات حضور کی محبت دل میں پیدا کرنے والا بہت ہی اہم موضوع ہے اب آج قیفیت بھی ہماری نہیں ہے کہ ہم وہ موضوع بیان کر سکیں اور وقت بھی نہیں ہے اس لئے آج ہم اس پر کچھ کلام نہیں کرتے ہیں آپ سے معذرہ چاہتے ہیں آواز بالکل ساتھ نہیں دے رہی ہے تو تھوڑی دیر کے لئے ہم کچھ اہم معلومات اور آپ کو دے دیتا ہوں اس کے بعد ہم بات ختم کر دیں گے کچھ سوالات آپ کے ہوں گے تو سوال کر لینا یعنی یہ پورا موضوع جو موجزات کا انشاءاللہ آئندہ ہافتہ زندگی رہی تو آپ تشریف لائیے گا اللہ پاک نے سلامت رکھا تو ہم تفصیل کے ساتھ حضور کی موجزات بیان کریں گے پھر آپ سنیں گے تو دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو کتنا لطف آئے گا اور کتنا زیادہ حضور کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے تو آج ہم اس کو چھوڑتے ہیں وقت بھی نہیں ہے اور طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے اگلے ہفتہ زندگی رہی انشاءاللہ ہم بائن کریں گے آج ہم دو چند باتیں آپ کو برکت کے لئے اور علموں کے لئے معلومات کے لئے عرض کر دیتا ہم وہ میری بات دھیان سے سنیں یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے نا ماہِ رجب یہ مہینہ بہت عظیم ہے اور حدیث پاک میں اس مہینے کا نام لے کر اس کی فضلت بیان کی گئی ہے سمجھ رہے نا تو اب اس مہینے میں بہت سارے واقعات ہیں ایک تو ماہِ رجب خود فضلت اور برکتوں والا مہینہ ہیں اس کے علاوہ اس مہینے میں جو بزرگوں سے نسبتیں ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو چھٹی شریف میرے غریب نواز سرکار کا عرص مبارک ہوتا ہے اس کے بعد آگے آئیں گے تو پندرہ رجب کو حضرت سجدنا امام جعفر صادق قدی اللہ عنہ کا عرص مبارک ان کا ویسال ہے امام جعفر صادق کون ہے مریض کربلا حضرت امام زمین عبدین قدی اللہ عنہ کا نام تو سنا ہوگا نا آپ نے جو کربلا کی میدان میں واحد مردوں میں بچے تھے اور انہی کی نسل سے آج پوری دنیا میں حسینی جو سعدات ہیں تنہا امام زمین عبدین کی نسل سے چل لئے ہیں حضرت امام زمین عبدین کے بیٹے کا نام تھا امام باقر اور ان کے بیٹے کا نام تھا امام جعفر الصادق قدی اللہ عنہ تو گویا کہ امام جعفر صادق قدی اللہ عنہ یہ امام زمین عبدین رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے بہت بڑا مقام مقام غوثیت پر فائز تھے اور اتنے بڑے مقام پر فائز تھے امام جعفر صادق قدی اللہ عنہ کہ ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی جو تابعی ہیں بہت بڑے مجتہد بہت بڑے محدث بہت بڑے عالم بہت بڑے فقی امام اعظم کا مقام کتنا اونچا ہے لاکھوں کروڑوں ان کی مقلدین حکام شریعت کی جو چار امام ہیں سب سے بڑے امام ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی امام جعفر صادق کی خدمت میں جا کر زانوی عدب تین کر کے ان سے علم حاصل کیا کرتے تھے اب بتا امام جعفر صادق کا مقام کتنا بڑا ہوگا ہمارے امام اعظم شاگرد ہے امام جعفر صادق اور فرمایا کرتے تھے ہم نے زندگی لگا دی علم میں لیکن دو سال ہم نے جو امام جعفر صادق کی صحبت میرے کر سیکھا ہے ساری زندگی وہ میں نے نہیں سیکھا ہے بتا امام جعفر صادق کا مقام کتنا بلند ہوگا بتا مقام غوثیت کبرہ پر بڑی مقام پر فائز تھے تو ان کا مبارک اور اس کب ہوتا ہے پندرہ رجب کا ان کا یومی ویسال ہے اور اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے تو یہی مبارک مہینے کی ستائیس میں شب بریعاقہ امت کی غمخار نبیوں کی امام سارے انبیاء جن کے مقتدی اللہ کے محبوب براہ راس جلوہ خدا مندی کو دیکھنے والے مصطفی کریم شبِ اسرہ کے دولہ نو شہِ بزمِ جنت تازدارِ مدینہ سقل اللہ وسلم کو مراج نصیب ہوئی ٹھیک ہے نا ستائیس میں رجب کی شب اللہ کے حبیب نے اپنے ربِ کریم کا جلوہ زبا کو دیکھا براہ راس اور یہ وہ شرف ہے نا کہ اللہ نے اپنی سارے مخلوق میں کسی کو نہیں عطا فرمایا ساری مخلوق میں کسی کو وہ شرف جو حضور کو اس مہینے کی ستائیس میں شب کو ملی کسی کو نہیں ملی اس مناسبت سے اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے تو گرزکی یہ پورا مہینہ خیر و برکت کا ہے اب میں آپ کو ایک اہم بات بتانے لگا ہوں وہ غور کے ساتھ سنیں آپ دیکھتے ہیں اچھا ایک چیز اور رہ گیا ہے اسی مہینے کی بائیس رجب کو حضور کے پیارے صحابی اور وحیِ الہی کے قاتب اللہ کے وحیِ قرآن کو لکھنے والے قاتبِ وحی اور سب سے پہلے اسلامی سلطنت کے بادشاہ امت کے مامو حضرتِ سجدنا امیرِ محابیہ رضی اللہ عنہ کے وصال اور عرصے کی تاریخ ہے بائیس رجب کو ٹھیک ہے نا بہنی گرزکی اور بھی نسبتیں ہوں گی لیکن ابھی میں جو اتنا معلومات میں آپ کو بتا دے رہا ہوں گرزکی یہ مہینہ سرابہ خیر و برکت اور بزرگوں سے منصوب ہے اب جو میں ہم اہم بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بائیس رجب کو بہت سارے مسلمان کونڈا کی نیاز کرتے ہیں کرتے ہیں نا ہو سکتا آپ کی گھر میں ہوتا ہوگا بائیس رجب کو نیاز کرتے ہیں نیاز میں کیا ہوتا ہے حضرتِ سجدنا امامِ جعفر صادق دلدوانوں کی فاتحہ ہوتی ہے کھیر پوری بنا کر کونڈے میں رکھ کر کے گھر میں بٹھا کر لوگ کو نیاز کرا کر اس کو کھلاتے ہیں یہ ہوتا ہے اب اس کی شرعی حیثیت کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں شریعت میں نیاز کسے کہتے ہیں پہلے یاد رکھ لیں نیاز ایک عیسالِ سباب کا نام ہے جیسے ہم فاتحہ کرتے ہیں اپنے واردین کے نام مرحومین کے نام مسلمانوں کے نام تو عام مسلمانوں کے نام جو ہم فاتحہ کرتے ہیں خانے پر شیرنے پر کچھ قرآن پڑھ کر کے وہ جو بخشتے ہیں عام مسلمانوں کو کریں گے تو فاتحہ کہلاتی ہے اور یہی چیز بزرگوں کی طرف کریں گے نسبت تو وہ عدباً نیاز کہلاتا ہے بس دونوں چیزیں ایک ہیں نام الگ الگ ہے یعنی کھانا پکا کر کے اور جو کچھ قرآن ذکر و دودھ پڑھ کر کے ان کی بارگاہ میں اس کا سباب پیش کرتے ہیں اسی کو نیاز کہتے ہیں اسی کو اسالِ سباب کہتے ہیں اسی کا نام فاتحہ ہے ایک ہی چیز ہے اسلام میں شریعت میں فاتحہ کے لئے اور نیاز کے لئے اسالِ سباب کے لئے کوئی دن مقرر نہیں کیا ہے کہ آپ فنا تاریخ کو کریں بزرگوں کے وصال کے دن کریں ان کی وفار کے دن کریں عرص کے دن کریں عام دنوں میں کریں شریعت میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ اس کے لئے کوئی خاص دن مقرر کیا یعنی یہ تعینِ شرعی نہیں یعنی شریعت میں مقرر نہیں کیا بلکہ عرف عام میں اس کو لوگوں نے مقرر کیا ہوا ہے سمجھ رہے نا جیسے گیارہویں شریعت میرے غوث پاک کی جو ربیوستانی میں آتا ہاں گیارہ تاریخ تو وہ جو گیارہویں شریعت کی ہم نیاز کرتے ہیں خاص کر غوث پاک کی بارگاہ میں تو شریعت نے اس کو مقرر نہیں کیا ہے بلکہ اس کو مسلمانوں نے اس کو تعینِ عرفی کہتے ہیں اس کو متعین کر لیا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہی کر سکتے ہیں لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جو دن متعین ہے اسی دن نیاز ہوگی اسلامی تصور یہ ہے کہ پورے سال میں چوبیس گھنٹے میں ہر منٹ ہر سکن میں جب چاہیں آپ جس چھے نام چاہیں آپ یہ سارے ثواب کریں نیاز کریں فاتحہ کریں وہ پہنچے گا کوئی حرجہ نہیں ہے اس کے لئے کوئی خاص شریعت نے متعین نہیں کیا ہے البتہ بزرگوں کی جو وصال کا دن ہوتا ہے نا وفات کا دن وہ بزرگوں کے لئے بہت اہم دن ہوتا ہے اللہ اس کے رسول سے ملاقات کا دن ہوتا ہے ان کی وفات کا دن وہ بزرگوں کے بہت اہم دن ہوتا ہے تو خصوصیت کے ساتھ جو بزرگوں کے عرص کے دن نیاز کیا جاتا ہے اس کی برکتیں کچھ اور ہوتی ہیں فرض واجب نہیں اسی دن کریں گے تو ہی نیاز ہوگی ایسا نہیں بلکہ اس دن جو نیاز کی جائے تو اس بزرگوں کا کی توجہ جو ہے نا اپنی عقیدت مندوں کی طرف زیادہ ہوتی ہے سمدھ رہے نا جیسے کی گیارہ میں شریف ہے غریب نماز سرکار کی چھٹی ہے چھے رجب کو جو عرص کے ذریعے یا بزرگوں کے جو عرص ہاتا ہے اس دن خاص ہم نظر و نیاز کرتے ہیں تو اس کی ایک اہمیت ہے واقعی وہ لازم نہیں ہے جب چاہیں تب کر سکتے ہیں اب ایک سوال یہاں پر کھڑا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ جو خصوصی احتمام کی ویسے نظر و نیاز ہم کبھی بھی کریں گے وہ ہو سکتا ہے لیکن جو خصوصیت کے ساتھ احتمام کے ساتھ بزرگوں کی بارگاہ میں نیاز کی جاتی ہے وہ ان کے عرص کے دن کی جاتی ہے ٹھیک ہے نا ان کے عرص کے دن احتمام کے ساتھ جیسے گیارہ میں شریف عرص کے دن کی جاتی ہے گیارہ میں کی دن چھٹے رجب کو یا جو ہمارے ہاں بزرگان دین ہیں احتمام کے ساتھ پاکست سننی تو پورا سار نیاز کرتا ہے آپ کو پتا ہے گیارہ میں شروع گیارہ میں ختم ہو گئے نیاز کرتا رہتا ہے بارہ میں کمین نیاز کرتا رہتا ہے جو خصوصیت کے ساتھ نیاز کا احتمام کی جاتا ہے زیادہ تر وہ ان کے عرص اور وفات کی دن کی جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ سیدنا امام جعفر صادق کے نام جو کونڈے کی نیاز باعث رجب کو کی جاتی ہے باعث رجب کو جبکہ باعث رجب کو حضرت امام جعفر صادق کا نہ ویسال کا دن ہے اور نہ پیدائش کا دن ہے کوئی دن نہیں ہے ان کا اگر نیاز کرنا ہے خصوصیت کے ساتھ بیچے تو کبھی کرے تو چاہیے یہ کہ پندرہ رجب کو کرے چونکہ پندرہ رجب یہ ان کی عرص کی تاریخ ہے وفات کا دن ہے اگر کرنا ہے پندرہ رجب کو کرے لیکن اب لوگوں میں مشہور ہو گیا باعث رجب اب سوال یہ ہے کہ باعث رجب کو کیوں کرتے ہیں سب سے پہلے بات یہ آدھ رکھ لے کہ جو رافضی ہیں شیعہ یہ گستاخِ صحابہ ہیں ہم بھی اہلِ بیعت سے محبت کرتے ہیں اور اہلِ بیعت کی محبت کے بغیر ہمارا ایمانی نہیں یاد رکھنا اہلِ بیعت رسول کی محبت کے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے یاد رکھنا اور شیعہ بھی اہلِ بیعت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں فرق کیا ہے دونوں میں فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ ہم اہلِ بیعت سے محبت کرتے ہیں تو اہلِ بیعت کے ساتھ حضور کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں ہم صحابہ کے گستاخ رہیں سمجھے اہلِ سنت کا ہاں بیڑا پار اصحابِ حضور نجمہِ اور نعوہِ اطرط رسول اللہ کی ہمارے عقیدت میں صحابہ بھی ہیں اور اہلِ بیعت بھی ہیں اور دونوں کی نسبتیں حضور کی بارگاہ سے لازم ہیں ثابت ہے تو ہماری محبت میں فرق یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ سے صحابہ بھی نسبت رکھتے ہیں صحابہ بھی حضور کی محبوب تریر غلام ہیں اور اہلِ بیعت ہیں حضور کی خاندان تو ہم دونوں سے پیار کرتے ہیں شیعہ لوگ کیا کرتے ہیں اہلِ بیعت کی محبت کا دعویٰ کر کے صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں بیعد بھی کرتے ہیں جبکہ صحابی کا گستاخی کرنے والا خود تازدار کائنات میں حدیث پاہم فرمایا ہے کہ وہ جہنم کا کتہ ہے قلب من قلاب اخرینا حدیث میں ہے کیا فرمایا سرکان نے حضور کی کسی صحابی کی گستاخی کرنا وہ کیا ہے جہنم کا کتہ ہے اجمیر آپ جائیں گے نا اجمیر میں جو رافضی ہیں کھا کھا کر کے موٹے وین حرام کھور کھا کھا کر کے یہ ہم نے ان کو برباد کیا ہے ان کو قریب نواز سے کوئی محبت نہیں ہے ان کو صرف مال سے محبت ہے خدا کی قسم کہتا ہوں اگر لوگ پیسہ دینا بند کر دیں ان کا نا ان کی چربی اتر جائے گی چربی ان کی وہ حرام کھا کھا کر کے بڑے میں ان کو پیسہ چاہیے نہیں دو گے تو آپ کو گالیاں بکیں گے غریب نواز سرکار کے مزار کے یہ ہاتھے میں آپ کو گالی بکیں گے پیسہ نہیں دو گے گے ان کو کسی سے لگاؤ نہیں پیسے سے محبت ہے اور آپ کا پیسہ کھا کھا کر کے ان کے جا دے آیاشیوں ان کی دیکھو ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے نماز ایک بھی نہیں پڑتے ہیں چہرے پہ دیکھو دالی صفحہ جاہا ہے اسے لگتا ہے کہ کوئی مطلب کیا کہیں کوئی اکٹر ہے اس طرح انگوٹیاں دیکھو ددد بھرا ہے مالہ پہنا ہے کڑے پہنے کیا ہے اکثر لوگ شیعہ مہا پر شیعہ شیعہ اور مسلمان جا کر سننی سب سے زیادہ سباب مجاوروں کو پسہ دینے میں گناہ ہے گناہ سباب نہیں گناہ ہے گناہ ہے اور وہاں کے مجاور وہ خبیص سرور چشتی وہ اپنے کوئی سجد کہتا ہے سجد ہے وہ امیر معاویر دلدوانہوں کے شان میں کیسے گستاخی کرتا ہے میڈیو آرہ لئے آپ نے سنا ہوگا یہ سب رافظی ہیں شیعہ ہیں اور جو حضور کی صحابی کی گستاخی کرتا ہے ہم نے کہہ رہے ہیں اللہ کی رسول نے خود فرمایا وہ جہنم کا کتہ ہے وہ سجد نہیں سجد جو حقیقت ہوگا خدا کی قسم کبھی بھی حضور کی کسی صحابی کی گستاخی کر ہی نہیں سکتا یہ دعویٰ میرا سجد جو ہوگا اصلی یہ ہمارے ہیں کہاں جتنے شیعہ ہیں نا ہر شیعہ سجد ہے اپنے نام کہا گیا سجد سے نیچے وہ ہائی ہی نہیں ہے جتنے بھی پوری دنیا میں کہیں بھی شیعہ ہیں اب دیکھ لو اپنا نام دیکھیں گے پہنے سجد دیکھیں گے یہ سجد ہے سجد سے نیچے انکیاں کوئی برادری نہیں ہے شیعہ کے ہاں یہ سب شیعہ ہیں رافظی سے بچو آج کیا ہو رہا ہے کہ شیعہ لوگ ہمارے سنیوں میں تبلیغ کرنا بہت زیادہ تیز کر دیا ہے مسلمانوں ہم آپ کو بولاتے ہیں تاکہ اپنی حقیدے یاد رکھے دعوت دیتے ہیں آپ کی عقیدے بچے رہے آپ کو پتر ایک ہمارا جو طریقہ وہ اہل سنت کا ہے آپ جا کے بٹوہ میں دیکھیں بٹوہ میں آپ جا کر دیکھ لیں اور اکثر مزارات کے جو مجابر ہیں سجدہ نشین ہیں شیعہ لوگ اہل بیت کی محبت کا زہر پلا کر کے ان کو جامنے زہر پلا کر ان کو اپنے طرف مائل کر کے شیعہ بنا رہے ہیں کتنے لوگ بہک گئے اللہ کی قسم اور ان کو شیعہ بنانے کا مقصد صرف گستاخی صحابہ بنانا ہے اور خدا کی قسم جو گستاخی صحابہ ہو گیا میرا ایمان نہیں کہتا کہ وہ جنت میں جائے گا کبھی والے تھے محبت اہل بیت کی دامن وہ تھامے رہے تو اہل بیت خود قبول نہیں کریں گے اس کو یاد رکھنا یہ سب کچھ ہو رہا ہے اتنے فتنے دعا کی پراد دن بدن فتنے کتنے سنی مسلمان چوکے سنی ہلے بیسے پیار کرتا ہے تو بس اس کو آہل بیت کی محبت کا جانسہ دے کر دیرے دیرے گستاخی صحابہ بنا کر کشیعہ بنا دیتے ہیں بتانا یہ ہے کہ باعث رجب کو نہ امام جعفر صادق کے وفات کا دن ہے نہ پیدائش کا دن ہے پھر اس دن خصوصیت کے ساتھ احتمام کے ساتھ کونڈا کے نیاز کیوں کی جاتی در حقیقت یہ شیعہ لوگوں کی ایجاد ہے سننی کی نہیں اگرچہ بہت سارے سننی کرتے ہیں کرنا ناجاز نہیں جائز ہے کر سکتے ہیں باعث رجب کوئی بھی کر سکتے ہیں میں نے بتایا نا اسال سباب نیاز پورے سال میں کبھی بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ انہوں نے شیعہ لوگوں کی یہ ایجاد ہے شیعہ نے کیا کیا کہ شیعہ لوگ حضرت میری معویہ اس سے بہت دشمنی رکھتے ہیں نا تو حضرت میری معویہ کی وسال ان کی وفات کی خوشی میں یہ لوگ شیعہ لوگ باعث رجب کو کونڈے کی نیاز کر کے اید کی طرح احتمام کرتے ہیں اید کی طرح اید کیسے مناتے ہیں سمجھے وگر پکا کر کے اور آپ کو مثال دیکھنا ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایدگا میں نے آسا روہ بریزن ایدگا میں سننی مسلمان سب رہتے ہیں کوئی شیعہ نہیں یعنی سننیوں میں اپنا گھس گئے ہیں آپ جا کر کے باعث رجب کو دیکھ لینا کس طرح مسلمان کونڈے کی نیاز کر کے اید مناتے ہیں نماز نہیں پڑھنے کا بھجر کی فکر نہیں ہے فاتحہ کرانے کے لئے دروازے پر کھڑے ہیں امام صاحب کو بلا کے لائے بھجر نہیں پڑھنا ان کو صبح صبح فاتحہ ہو جانا چاہئے اید کی طرح تمام کرتے ہیں تو شیعہ لوگ بھی یہی کرتے ہیں آپ کسی بھی شیعہ کے علاقے میں جا کر کے باعث رجب کو آپ جا کر کے دیکھ لیے گا وہ اید مناتے ہیں کیوں مناتے ہیں بھائی امام جعفر صادق کا ویسال نہیں تو کیوں فاتحہ کرتے ہیں خصوصی حضرت امیر معاویہ کی بغز میں کرتے ہیں ان کی وفات کی خوشی میں کرتے ہیں سنی بیچارے ہمارے پڑھتے لکھتے تو ہے نہیں آپ کو بھتا ہے ان کو بزرگوں سے عقیدت ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے ان کو پڑھنا لکھنا تو ہے نہیں جاہل قوم ہے بس خالی عقیدت ہے ہم کوئی دارے جنت میں جانا ہے عمل کرنا نہ پڑے نماز کرنا پڑے پڑھنا نہ پڑے اور کوئی روزہ نماز نہیں دارے بزرگوں کو قدامان تھام مکہت کے جنت میں اتنا آسانے جنت نہیں ملتی ہے پیارے انہ صحابے کرام نے تو حضور کا قدامان تھاما تھا سمد رہنا لیکن ان کی عامال دیکھ لیں تو سنی بیچاری کیا کرتے ہیں بس اسی میں ان کو کرنا ہے نماز روزہ نہیں کرنا ہے فاتیہ کرا کر بزرگوں سے ندبت کر پکڑ کر اٹھا کر جنت پہ پھینک دیں ایسے آسان کام نہیں دھوکہ آئی جنت میں جانے کیلئے صحابہ سے پوچھو رات رات بار اللہ کی خشیت میں روتے رہے جبکہ ان کو گارنٹی تھی سرکار نے گارنٹی دی تھی آسان نہیں جنت میں جانا دھوکہ ہے شیطان کا اب جو ہے نا یہ شیعہ لوگوں کی بدماشی ہیں انہوں نے ایسا کیا شیعہ لوگوں بہت سارا طریقہ کیا بہت سارے طریقے جو سنیوں میں انہوں نے پھیلا دیئے پیارے میں آپ کو گنانا چاہوں تو گنا سکتا جو آج سنیوں میں بہت سارے طریقے ہیں نا خاص کر مزارات پہ آپ دیکھ لیں مزارات پہ دنیا بر کی چادرے چڑھانا جو چادر پہ چادر چڑھ رہی ہے ہزار ہزار یہ سنی کا طریقہ نہیں یہ شیعہ نے دیا ہے مزارات پہ جو پھوڑتے ہیں نا کھٹ کھٹ بزرگوں کی بارگاہ میں یہ کیا کہ ناریل یہ اپنا طریقہ نہیں سنیوں کا یہ جو جا عورتیں جا کر کہ منتیں مانتی ہیں اور دھاگیں بانتی ہیں اور کیا کچھ کرتی ہے نا یہ سنیوں کا طریقہ نہیں یہ سب شیعہ کا طریقہ ہے شیعہ لوگوں کا رشتہ اللہ اس کے رسول سے نہیں ہے ان کا سارا رشتہ ان کے مزار سے ہے ان کو کچھ مانگنا ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں کچھ دے نہیں کرنا ہے ان کو صرف سب کچھ ان کا حل جو ہوتا وہ مزار سے ہوتا ہے وہی سے کرتے ہیں اور وہی طریقہ شیعہ لوگوں نے سنیوں کو دے دیا ہے بہت سارا طریقہ پیارے شیعہ لوگوں کا بہت طریقہ ہے اب اس کی ایک مثال تازہ تازہ بتا دوں آپ کو حیرت ہوگی یہ رجب کا مہینہ چلتا تیرہ رجب تیرہ رجب ابھی آپ نے وارشب اور فیس بک پر خوب دیکھا ہوگا ولادت مبارک مولا کائنات دیکھا اچھا سننی میں نے بتانا پڑھتے ہیں نہیں بیچار ان کو پتا ہوتا نہیں ہے بس انہوں نے بھی پھیکنا شروع کر دیا وارشب پر اور اس پر ولادت مبارک مولا کائنات اس کی حقیقت بتاؤں میں نے کتاب پڑھا تحقیق کری اس پر مجھے بھی نہیں پتا تھا ہم نے پہلے بات سنا کہ تیرہ رجب مولا کائنات کی ولادت ہے تحقیق کری ہمارے پاس ثبوت موجود ہے تیرہ حضرت مولا کائنات کی ولادت جانتے ہوں حضور کی پیدائش کے تیس سال بعد ہوئی اور حضرت مولا کائنات کی ولادت جو ہے نا شیعہ لوگوں شیعہ کی کتاب کا حوالہ پیش کر رہا ہوں شیعہ لوگوں نے اپنے کتاب میں یہ خود لکھا اقرار کیا ہے کی چونکہ وہ دور جو تھا وہ جاہلیت کا دور تھا اس دور میں تاریخ وگرہ لکھنے کا یاد کرنے کا کوئی رواج نہ تھا جس طرح آج ہے دیٹا بات لکھ کر کے رکھتے ہیں اس دور میں جاہلیت کے دور میں پڑھے لکھے نہیں تھے لوگ اور تاریخ وغیرہ پیدائش کی نوٹ کرنے کا کوئی رواج نہ تھا مولا کائنات کس تاریخ میں پیدا ہوئے کسی کو نہیں پتا ہے نہ اہل سنت کی کتابوں میں ہیں جو میں بڑی کتابوں کو بات کرتا ہوں جو مستند باقی تو جو غیر مستند ان کی بات نہیں کہتا ہے مستند نہ اہل سنت کی کتاب میں کوئی نہیں دکھا سکتا والا گارنٹی ہے میری یعنی ہماری تاریخ جہاں سے چلتی ہے تاریخ تبری ابن سعید وغیرہ جو واقعی وغیرہ جو انہوں نے تاریخ لکھی اسلام کی جو معالی جاتے ہیں مستند معتبر ہستیاں ہیں معرخیر میں جن کی تاریخ لائق اعتبار ہوتی ہے اس تاریخ میں کہیں بھی مولا کائنات یہ لکھا ہے حضور کی پیدایش کی تیس برس کے بعد ہوئی کس دن ہوا کس تاریخ میں کہنے لکھا ہے اب شیعہ لوگوں کو کیا کرنا کوئی نہیں کوئی چیز نئے پیدا کرنا ہے ان کی کتابوں کا حوالہ بھی دے رہا ہوں ہیں آپ کو شیعہ لوگوں نے اپنی کتاب میں لکھا ان کے بڑے بڑے عالم جمع ہوئی پتہ لگا ہے کہ حضرت علی کی پیدایش کب ہے تو سب خاموش شیعہ لوگوں کی تاریخ خاموش ہے ان کی جو تاریخ کی کتاب یہ اس میں بھی نہیں ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ یار کوئی پیدایش کی تاریخ تو معالی نہیں ہوئی اتفاق کر کے چلو کوئی مقرر کر لیتے ہیں اب ہم کو تو یومِ ولاد منانا ہے حضرت علی کا ورادت کا جشن منانا ہے تو کوئی نکوئی تاریخ فقص ہوگی آگے اس کو لکھ دیں گے رائج کر دیں گے رائج ہو جائے گی آگے نصر جانے گی کہ تیرہ رجب کو ہے انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات دیکھی بڑے بڑے علماء جمع ہوئے یہ ان کی کتاب کی بات پیش کر رہا ہوں بڑے بڑے علماء جمع ہوئے اس کے بعد انہوں نے ایک تاریخ فقص کی کہ تیرہ رجب کو حضرت علی کی ولادت ہے اسی پر سب کا اتفاق ہو گیا کہا کہ کوئی ولادت کی تاریخ پتہ ہی نہیں کسی کو انہوں نے بنا لیا کہ تیرہ رجب کو ہے اس تاریخ سے پھر آگے سے سلطہ شروع کر دیا اور آج تک تیرہ رجب کو یہ مشہور ہو گیا ہے تو یہ جو تیرہ رجب مولا اے کارانت کی ولادت کا وقت یہ بھی جو ہے نا شیعر لوگی کی منگھنٹ روایت ہے دیکھو ہم تو بزرگوں کا میلات پیدائش وفات سارے زندگیں مناتے ہیں ہمیں ضرور نہیں ہے کم ایک دن خاص کر کے منائے تو یہ مانا مانا نہ ہو کرنا مولا اے کارانت کا ذکر ہم سارے سال کرتے ہیں پیارے سارا سال لیکن میں نے بتایا کہ شیعر کس طریقے سے سنیوں میں گھس کر کے اپنا مشہن اپنا طریقہ اپنی تبلیغ جو ہے نا سنیوں میں دے دیتے ہیں آج بہت سارے سنی بس تیرہ رجب یم بلاد مبارک جو ہے نا مولا اے کائنات نہیں ہے تیرہ رجب کو کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے ہی نہیں تیرہ رجب کو ہاں مولا اے کائنات کا ذکر کریں گے لیکن کیا ہم شیعہ ہیں ان کے مطابق کریں گے کیا ان کی مشابہت کریں گے ان کی مشابہت تو نہیں کریں گے نا ذکر کریں گے لیکن شیعہ لوگوں کی مشابہت ہے اور ان کی تو منگڑنت ہے یار ان کا پورا دین منگڑنت ہے شیعہ لوگوں کا پورا مذہب یہ کبھی بھی اپنا مذہب خدا کی قسم قرآن و حدیث سے ثابت کر ہی نہیں سکتے ہیں پہلی بات ان کیا قرآن یہ دورا ہے چالیس پارا دس پارا گائب ہے تیس پارا موجود ہے قرآن پر ان کا ایمان نہیں ہے اور کس پر ایمان ہوگا جب یہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے فرمایا جو کہے کہ قرآن کا کچھ گائب ہوگی انتبہ مرتد ہو جائے گا اللہ کے وعدے کو جھوٹا کہہ رہا ہے اللہ کے قول کو ان کا یہ مذہب ہے ہمارے سنی بچارے پڑھتے لکھتے ہیں ان کو کھانا چاہیے اچھا چاہیے نیاز چاہیے نظر و نیاز اسی میں خوش ہیں بہت حال خراب ہے میں نے بتایا اسی طرح کونڈا کے جو نیاز ہے اب میں اس کے بات ختم کرتا ہوں کونڈا کے نیاز یہ بات آپ یاد رکھیں میں کیوں بتا رہا ہوں پیارے بہت فتنے ہو رہے ہیں بہت فتنے بہت فتنے کئی سنی ہمارے نوجوان وہ شیعہ لوگوں کے بہکانے میں کرکہ شیعہ بن گئے ہیں صحابہ کے گستاک بن گئے میرے عزیزوں یہ جملہ یاد رکھنا ہرگز ہرگز حضور کے صحابہ کا مقام بہت بلند ہے بہت 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 اور سارا دین جو ہم کو ملا آجنا ہم اللہ اس کی رسول کا نام لے رہے ہیں یہ میرے آقا کے صحابہ کی خیرات ہے یاد رکھنا یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے اور اہلِ بہتِ کرام کی سمدھ رہے نا کسی صحابی کی گستاکی اگر آپ سے سرزد ہوئی یا آپ کی ذہنی بدگمانی آئی تو سمل دینا کھم بھی ایمان ہو گئی اپنے آپ کو جنت ہی نہ سمدھنا سمل دینا کھم بہکانے میں آگئے اہلِ سنت سے زیادہ خدا کی قسم اہلِ بہت سے کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا ہے یہ دعویٰ ہے تاریخ بھری پڑی ہے ہمارے بزرگوں نے اہلِ بہت کی محبت میں کوڑے کھائے ہیں ساری زندگی جیل میں گزار دیا زہر پیا ہے زہر زبہ دستی پلایا گیا کیوں اہلِ بہت کی محبت میں اہلِ بہت کی محبت جو ہمارے بزرگوں نے کی ہے اہلِ سنت کے شیعہ تو بھاگ جاتے ہیں دیکھا نہیں کربلا میں سب شیعہ تھے بھاگ گئے کوفہ میں دیکھا مولا اکانات پر حملہ ہوا جب نہ سارے کوفی بھاگ گئے یہ سب محبت میں اہلِ بہت تھے شیعہ نے آلی تھے تو کے بعد بدعہد قوم ہیں تو ان کے چکر میں مت آنا کبھی یاد رکھنا کوئی بھی شوصہ یہ چھوڑے نا تو اپنے ذہن میں بٹھانے پہلے کسی اہلِ سنت کے مستند عالم سے پوچھ لینا اور زیادہ وارشہ پر گھمایا مت کرولٹا سیدھا کوئی پوشٹ دے نہیں آئے تو بغیر تحقیق کے آگے بڑھا دو گئے وہ غرط رہی تو آپ کے لئے گناہ جاریہ بن جائے گا مسلمان بہت پھاشٹ ہیں نا تماملے میں کوئی بھی آیا بڑھا آگے فورورڈ کرو ارے تم جہنم میں جانے کا سامان کر رہے گا غلط چیز فورورڈ کر دیا اور کسی کے ذہن میں گندہ عقیدہ بیٹھ دیا اس کا عقیدہ بگڑ گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا تم ہوگے تم خود جہنم میں جاؤگے اس کو بیلے کر کے جاؤگے تو کیا حال ہوگا بتاؤ تو صحیح تو اب وہ باعث رضب کو کونڈہ کرنا چاہیے یعنی اس پر آ جائے بات ختم کر دیتا ہوں یہ چونکہ موقع ہے نا اس لئے میں نے کہا بتاؤ گھر کہ معلومات دے دے آپ کو بس صرف آپ کی ایمان و رقیدے کی افاظت کے لئے بس اور ہمارے حمد نہیں پڑے بولنے کی آدھ رکھنا میں صرف اپنا ایمان تاکہ آپ کو معلومات رہیں اب آپ باعث رضب کی کونڈے کی حقیقت تو سمجھ گئے نا یہ ہوتا ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ اہل سنت کو کیا باعث رضب کا کونڈہ کرنا چاہیے یا نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں کونڈہ کرنا کیا یہ بھی ایک نیاز فاتحہ ہے اس میں جو خورافات گڑا ہے نا شیعہ لوگوں نے کیا کی مٹی کی برطن میں کھائے جہاں پکا ہے اندر بیڑھ کر کھائے باہر نہ لے جائے کسی کو باٹے نہ باہر بلاکل کے چھپے سے کھائے کسی کو دیکھا ہے نہیں یہ سب شیعہ لوگوں کی من گھنٹ روایتیں ہیں یہ گھنٹ ہے ہرے یار تازدار کائنات امام الانبیاء کی فاتحہ کرتے وہ نہیں کرتے آپ عید ملاد پر اس کو پوری دنیا میں تقسیم کرتے ہو لنگر اور ان کے شہزاد امام جعفر صادی کے فاتحہ کرتے وہاں چولے میں بڑھ کر یہ کونسا طریقہ یہ جہارت والا طریقہ یہ کسی کی خورافات ہے شیعہ لوگوں کی میں نے بتایا نا شیعہ لوگ امیر معاویہ کے بغز میں کونڈا کرتے تھے اب ڈر کے مارے تاکہ سنی جان جائیں گے اندر لوگوں کو بلا بلا کر کھلاتے تھے بلا بلا کر کے سنی کے جان نہ جائیں تو پھر ہم کو مارے نہیں اس طرح آج تک وہ روایت چری آ رہی ہے ان کی تو یہ سب خورافات ہے جس طرح عام نیاز ہے اسی طرح کونڈا کے بے نیاز ہے کونڈا پر کھیر پوری ضرور نہیں ہے نو مٹی کا بطن ضروری ہے یعنی آپ یوں سے ملیک اگر آپ اللہ کے حبیب کی نیاز پکا رہے ہیں ان کے نامی سارے ثواب کے لیے تو جو چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں امام جعبر صادق تو ان کے نوازیں ہیں آپ ان میں بھی کر سکتے ہیں جو آپ کو اللہ نے دیا نیاز کرے ثواب ملتا ہے مستعب ہے فیض ملتا ہے بزرگوں کو توجہ سرور کرے باعث رجب کو اگر آپ نیاز کر سکتے ہیں ویسے تو میں نے بتا کہ پندرہ کو کرنا چاہئے لیکن اگر آپ باعث کو کر رہے ہیں تو منع نہیں ہے کبھی بھی آپ پورے سار کر سکتے ہیں لیکن ایک کام آپ یہ کرنا تاکہ شیعہ لوگوں سے مشابہت نہ ہو اگر آپ باعث رجب کو کرے نہ نیاز کونڈے کی تو اس میں امام جعفر صادق دلہ اللہ انہوں اور ساتھ ساتھ خضور کی صحابی حضرت امیر معبیہ دلہ اللہ تعالیٰ انہوں کا نام یہ سارے ثواب میں ضرور شامل کرے تاکہ پتا چلے کہ یہ اہل اور امیر معبیہ صحابی ہیں ان کا مقام بہت بلند ہے حضرت امیر جعفر صادق صحابی نہیں امیر معبیہ کی مقام کو نہیں پہنچ سکتے اس مقام صحابیت میں جو کہ صحابی کی درجے کے برابر غیر صحابی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے حضرت امیر معبیہ دلہ اللہ انہوں کا مقام بلند ہے تو آپ اگر باعث تاریخ کو کریں کوئی حرجہ نہیں لیکن آپ کو یہ تاکید ہے کہ شیعہ لوگوں کی مشابہ سے بچنے کے لیے باعث رجب کو آپ امیر جعفر صادق اور حضرت امیر معبیہ کا ضرور ان دونوں کے نام فاتحہ کریں بزرگوں کے نام تاکہ پتا چلے کہ یہ اہل سنت کے نیاز ہے اور اہل سنت صحابیوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور امیر جعفر صادق سے بھی محبت کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم کو آگے موقع ملیگت میں آپ کو تفسیق بتوں گا آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ حضرت امیر معبیہ کا کیا معاملہ آئے حضرت علی کے ساتھ تڑائے ہوئے شیعہ لوگ بکھرتے ہیں انشاءاللہ اندہ آپ آتے رہیں درسوں میں جیسے موقع ملے گا ہم آپ کو پوری تفصیل بتائیں گے کیا ہوا تھا کیا نہیں خرابی کاس جائے تو آپ کو حقیقت منکشف ہوگی ابھی تو جھوٹ بول کر کے بیک آتے ہیں میں نے بتایا ہے نا شیعہ لوگوں کا سارا مذہب جھوٹ پر گڑا ہوا ہے تو جھوٹ بول کر کے فیلہ ہوا ہے ایسا نہیں ہے بہرحال بات ختم کرتا ہوں ایک بات کل اور آز ذکر دیتا ہوں کل کے تعلق سے آج تو ہمت نہیں رہی کل جمعیرات ہیں